چیف الیکشن کمیشنر نے سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کمیشن کی تحلیل کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ چیف الیکشن کمیشنر فقر الدین جی ابراہیم کی جانب سے سیاسی جماعتوں کی طرف سے جو الیکشن کمیشن کی تحلیل کا مطالبہ کیا گیا تھا وہ مسترد کر دیا گیا ہے آپ کو خاص طور پر بتائیں کہ حکومتی جماعتوں کی جانب سے خاص طور پر یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن نہیں آپ کو یہ بھی بتائیں کہ جو اپوزیشن جماعتیں خاص طور پر منحاج القرآن کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جائے تھا کہ الیکشن کمیشن کو تحلیل کیا جائے ڈاکٹر طاہل القادری کی جانب سے اور اب اس کو مسترد کر دیا گیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کی طرف سے چیف الیکشن کمیشنر نے سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کمیشن کی تحلیل کا مطالبہ یکثر مسترد کر دیا انتہائی اہم اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ ایک اہم ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے اور چیف الیکشن کمیشنر کی جانب سے اب یہ جو مطالبہ کیا جا رہا تھا الیکشن کمیشن کی تحلیل کا سیاسی جماعتوں کی طرف سے خاص طور پر منحاج القرآن اس میں آگے آگے کی پیش پیش کی راکٹر طاہل القادری کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو تحلیل کیا جائے اور اب چیف الیکشن کمیشنر نے سیاسی جماعتوں کی جانب سے الیکشن کمیشن کی تحلیل کا یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے یہ ایک اہم ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے اور چیف الیکشن کمیشنر نے بزاتے خود یہ مطالبہ مسترد کر دیا ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا اور خاص طور پر منحاج القرآن اس میں پیش پیش تھی اس سکتہ مائن نمائندے محمد بلال علمہ ساتھ موجود ہے ان سے مزید جانتے ہیں ملاد بتائیے گا مزید کیا اپ ڈیٹس ہیں آپ کے پاس جی مشیل یہ جب سے چیف الیکشن کمیشنر اور الیکشن کمیشن کے اوپر کرٹیزم سٹارٹ ہوا تھا تو آج پہلی پرتبہ چیف الیکشن کمیشنر فہروز دین جی ورہیم نے خود جو ہے اس کے اوپر رییکٹ کیا ہے اور انہوں نے جو مطالبہ ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ الیکشن کمیشن کو تحلیل کیا جائے اس کو یہ اکثر مسترد کر دیا اور ان کا جانا ہے کہ ان سمیت کمیشن کے تمام ارکان کی تقریق قانون اور آئین کے مطابق ہوئی ہے کمیشن کے کسی رکن کی بھی کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں ہے صرف سیاسی مقاصد کے لیے الیکشن کمیشن کو بدنام کیا جا رہا ہے ایک ایسے موقع پر جب موجودہ حکومت اپنا ٹینئور کمپیٹ کرنے کے صرف چھے ہفتے دور ہی رہ گئی ہے ابھی کمیشن نے اس میں واضح کیا ہے کہ اگر چاہ سٹیک ہولڈرز کو الیکشن کمیشن پر تنقید کا اختیار ہے مگر الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں ان کی ذاتیات پر کسی قسم کے بھی جو kritیسزم ہیں وہ ان کے لیے ناقابلے قبول ہیں انہوں نے واضح کیا ہے کہ دوری شہریت ہو یا جالی ڈگری کا معاملہ الیکشن کمیشن نے واضح طور پر اگامات کیے اور اس وقت جو پری پول رگنگ کا اشو تھا اس کو بھی کنٹرول کرنے کی کوشش کی گئی اور سٹیپس لیے گئے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کو اس وقت ملائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صرف سیاسی مقاصد کے لیے جو الیکشن کمیشن جا ہے اس کے لیے قابل قبول نہیں ہے محمد تلال منحاج القرآن کے سربراہ ڈاکٹر تاہیر القادری کی جانب سے زیادہ جو زور دیا جا رہا تھا اس بات پر انہی کا یہ مطالبہ تھا ان کے علاوہ اور کونسی دیگر سیاسی جماعتیں ہیں جن کا یہ مطالبہ تھا جی منحاج القرآن کے علاوہ پاکستان طریقہ انساس کے جو چیرمن ہے عمران خان ان کی جانب سے بھی کلی ایک سٹیٹڈ پوزیشن کلیر آئی کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس پر اس کی تشکیلیں نو ہونی چاہیے اور وہ بھی جو منحاج القرآن کے سربراہ ڈاہر القادری اس کے جو ان کا استانس ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل کی جانب سے بھی کچھ حیثی تنقید سامنے آئی تھی کہ کمیشن کے جو عراقین ہیں ان کے اوپر ان کو اعتراضات ہیں اگرچہ چیف الیکشن کمیشنر جائے ہیں ان کی نظر میں جو ہے وہ بلکل انکنٹروورشل جو ہے وہ پرسنلیٹی ہیں لیکن چیف الیکشن کمیشنر نے جو آج یہ سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو تمام کرٹیسزم کیا جا رہا ہے یہ انکسپٹیبل ہے اور کمیشن جو ہے وہ بلکل اس وقت جو ہے وہ غیر جانب دار ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ محمد بلال ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لئے ٹھیک ہے